اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹوپک ہے سیفا لیکزین آج ہم بات کریں گے کہ سیفا لیکزین کیا ہے اور اس کے کیا کیا استعمال ہو سکتے ہیں پریگننسی اور ڈوز کی بات کریں گے اور لاسٹ میں ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کریں گے سیفا لیکزین ایک فرسٹ جنریشن سیفیلو سپورین انٹی بیوٹک میڈیسن ہے اور یہ ٹیبلٹ کیپسل اور سیرپ کی فوم میں اویلیبل ہے اور جو کیپسل ہے یہ ہوتا ہے ایک سو پچیس میلی گرام ٹو ففٹی میلی گرام اور فائیو ہنڈرڈ میلی گرام کی سٹرنٹھ میں اویلیبل ہے اور یہ مارکٹ میں ڈیفرنٹ برینڈ نیم سے اویلیبل ہے جیسا کہ سپوری ڈیکس سیفا ڈیکس فیکزین سیفا اگزین سیف سیپور ایکس سیف لین اور کیف لیکزین کے نام سے اویلیبل ہے یہ تھا سیفا لیکزین کا انٹرڈکشن اب ہم اس کے یوزز کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی کنڈیشنز ہیں جن میں آپ سیفا لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں سیفا لیکزین کو آپ بون اینڈ جوائنٹ انفیکشن میں یوز کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کی ہڈیوں میں انفیکشن ہے یا آپ کے جوڑوں میں انفیکشن ہے تو پھر ان دونوں کنڈیشنز میں آپ سیفا لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں اور سیفا لیکزین کو آپ ڈینٹل انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے دانتوں میں انفیکشن ہے یا پھر آپ کے جو مسوڑے ہیں ان میں انفیکشن ہے یا ان میں سویلنگ ہے یا ان میں ریڈنیس ہے یا پھر وہ درد کرتے ہیں یا پھر ان میں سے خون نکلتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ صیفہ لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں اور صیفہ لیکزین کو آپ اوٹائٹس میڈیا میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے کان میں انفیکشن ہے یا آپ کے کان میں سویلنگ ہے یا آپ کے کان میں کوئی ریڈنیس ہے یا آپ کے کان میں کوئی پھنسی ہے یا پھر کوئی پھوڑا ہے یا پھر آپ کے کان میں پانی چلا گیا ہو تو پھر اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گئی ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ صیفہ لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں اور صیفہ لیکزین کو آپ یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کے بشاب کی نالے میں انفیکشن ہے یا آپ کے بشاب میں جلن ہوتی ہے یا پھر اس میں پین ہوتی ہے یا پھر آپ کا بشاب رک رک کر آتا ہے یا آپ کو بار بار بشاب آتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ صیفہ لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح صیفہ لیکزین کو آپ جانیٹو یورینری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں جانیٹو یورینری ٹریک انفیکشن یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں آپ کو پہلے یورینری ٹریک انفیکشن ہوتی ہے لیکن جب یہ انفیکشن آپ کی بوڈی کے دوسرے اورگنز میں بھی پھیلنا شروع ہو جائے تو پھر اس کنڈیشن کو ہم بولتے ہیں جینیٹو یورینری ٹریک انفیکشن اس کنڈیشن میں بھی آپ صفہ لیکزن کا یوز کر سکتے ہیں اور صفہ لیکزن کو آپ ریسپائیریٹری ٹریک انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سانس کی نالی میں انفیکشن ہے یا پھر آپ کو فیرنجائٹس ہے آپ کا گلہ دکھتا ہے آپ کے گلے میں انفیکشن ہے یا آپ کے گلے میں سویلنگ ہے اور آپ سے کھانا ٹھیک سے نہیں گھایا جاتا یا پھر آپ کو کھانا کھانے کے دوران جو ہے وہ درد ہوتی ہے تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ صفہ لیکزن کا یوز کر سکتے ہیں اور سیم اسی طرح صفہ لیکزن کو آپ ٹونسی لائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں ٹونسی لائٹس یہ بھی آپ کے گلے کی ایک کنڈیشن ہے اس میں آپ کے گلے میں جو ٹونسیلز ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان میں سویلنگ آنے لگتی ہے اور پھر اس کی وجہ سے آپ کے گلے میں درد ہونے لگتی ہے اور جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو کھانا نکلنے میں دشواری پیش آتی ہے ایون جب آپ پانی پیتے ہیں یا پھر تھوک نکلتے ہیں تو اس دوران بھی آپ کو پین ہوتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ سیفا لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں اور سیفا لیکزین کو آپ سکن اینڈ سوفٹ ٹیشوز انفیکشن میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی انفیکشن ہو گئی ہو یا پھر آپ کی سکن کے اندر جو کنیکٹیو ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہو گئی ہو یا آپ کی سکن کے اوپر کوئی پھوڑا بنا ہو یا آپ کی سکن کے اوپر کوئی زخم بنا ہو تو پھر اس کنڈیشن میں بھی آپ صیفہ لیکزن کا یوز کر سکتے ہیں اور صیفہ لیکزن کو آپ سیلولائٹس میں بھی یوز کر سکتے ہیں سیلولائٹس یہ بھی آپ کی سکن کی ایک کنڈیشن ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سکن کے اندر جو کنیکٹیب ٹیشوز ہوتے ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی سکن میں سویلنگ ہونے لگتی ہے اور اس میں ریڈنیس ہونے لگتی ہے اس کنڈیشن میں بھی آپ صیفہ لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں اور صیفہ لیکزین کا ایک اہم یوز یہ بھی ہے کہ آپ اس کو پوسٹ آپریٹیب infection میں بھی use کر سکتے ہیں اگر کسی شخص کا کوئی operation ہوا ہو یا پھر آپ کی body میں کوئی چوٹ لگی ہو یا آپ کی body میں کوئی زخم بنا ہو تو پھر اس condition میں بھی آپ Sefa lecine کا use کر سکتے ہیں اور پھر اس condition میں بھی آپ سیفا لیکزین کا یوز کر سکتے ہیں یہی تھے سیفا لیکزین کے یوزز اب ہم اس کی ڈوز کے بارے میں بات کرتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھارہ سال سے زیادہ ہے تو پھر آپ سیفا لیکزین کی فائیو ہنڈرڈ میلی گرام والی ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایج بارہ سے اٹھارہ سال ہے تو پھر آپ اس کی ٹو ففٹی میلی گرام والی ایک ٹیبلٹ دن میں دو مرتبہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ہم بات کریں پرگنینسی کی تو پ جس کا مطلب یہ ہے کہ پرگننسی میں یہ میڈیسن سیف ہے لیکن یہ ایک بہت پرانی انٹی بیوٹک ہے اس لیے یوز کرنے سے پہلے اپنے ڈوکٹر سے مشورہ ضرور کریں اب ہم اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کا یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں سیفہ لیکزین کو یوز کرنے سے آپ کو ہائپر سینسٹیویٹی ریاکشن ہو سکتا ہے یعنی کہ آپ کی سکن کے اوپر ریشز یا پھر الرجی ہو سکتی ہے اور آپ کو نوزیا یا پھر ورمٹنگ ہو سکتی ہے یعنی کہ آپ کو الٹی یا پھر مطلی آنا شروع ہو سکتی ہے اور اگر آپ اس کی اوورڈوز لیتے ہیں تو پھر آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے اور آپ کے پیٹ میں درد ہو سکتی ہے اور آپ کو کونسٹیپیشن ہو سکتی ہے یہی تھے سیفہ لیکزین کے یوزز ڈوزیج اور سائیڈ ایفیکٹس آج کی ویڈیو کو یہی پر ختم کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں